ڈراما سیریل کبھی میں کبھی تم کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رباب کو لگتا تھا کہ عدیل اس کے ساتھ سیپ پیسو کا فراڈ کر رہا ہے لیکن اسے ابھی تک یہ بات معلوم نہیں تھی کہ عدیل کا اس کی دوست کے ساتھ افیر چر رہا ہے عدیل بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ آخر رباب کو ایسی کون سی بات پتا چل گئی جو وہ مجھ سے چھپ کر ساری معلومات اکٹھی کر رہی ہے مجھے کسی بھی میٹنگ میں شامل نہیں کرتی اور سارے کام اسے چھپ کر ہو رہے ہیں اسی وجہ سے عدیل بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور وہ یہ ساری حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے عدیل رباب کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کافی وقت سے ہم دونوں نے کٹھے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں شیئر نہیں کی اور اپنا ٹائم بھی ایک دوسرے کے ساتھ سپنڈ نہیں کیا آج نتاشا اور سلمان کے گھر پارٹی ہے تو ہمیں وہاں پر جانا چاہیے رباب عدیل کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہو جاتی ہے تاکہ عدیل کو شک نہ ہو کہ اسے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے رباب بھی عدیل کے ساتھ وہی ڈراما کر رہی ہے جو کہ عدیل رباب کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے جب رباب نتاشا کے گھر جاتی ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ عدیل اور نتاشا کا افیر چاہ رہا ہے جب وہ نتاشا کے کان میں وہ ائرنگ دیکھتی ہے جو کہ عدیل نے رباب کو گفت کیے ہوتے ہیں رباب کی غیر مجودگی میں عدیل نتاشا کو وہ ائرنگ دے دیتا ہے تو رباب سوچتی ہے کہ میں تمہارا پیسو کا دھوکہ تو ماف کر سکتی تھی لیکن عدیل تم نے یہ جو گندی اور گھٹیا حرکت کی ہے اس کے لیے میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گی رباب اب فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ عدیل کو کسی بھی صورت اپنی زندگی میں نہیں رکھے گی لیکن اس سے پہلے وہ عدیل کو ایکسپوس کرنا چاہتی ہے رباب اب عدیل کے ساتھ وہ کرے گی جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ عدیل سے کہتی ہے میں نے کل تمہارے لیے ایک سرپرائز پارٹی رکھی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ پارٹی تمہیں بہت پسند آئے گی یہ سن کر عدیل بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ آخر کار مصطفیٰ کی محنت رنگ لے ہی آتی ہے اس کی گیم کافی زیادہ فیمس ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے مصطفیٰ کو کافی نئے کلائنٹس بھی مل جاتے ہیں وہ اس سے اور بھی زیادہ اچھی گیم بنوانا چاہتے ہیں پیسہ کمانے کے جنون کی وجہ سے شرجینہ اور مصطفیٰ کے درمیان کافی زیادہ دوریاں آ جاتی ہیں اور شرجینہ اس بات کو لے کر کافی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور شرجینہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے مصطفیٰ شرجینہ کو ہسپیٹل لے کر جانے لگتا ہے تو مصطفیٰ کے پارٹنر کی کال آ جاتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ ہماری ارجنٹ میٹنگ ہے اگر ہماری یہ ڈیل کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے ہماری کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں بہت زیادہ پیسے ملیں گے مصطفیٰ شرجینہ سے کہتا ہے تم میرا انتظار کرو میں واپس آ رہا ہوں اور مصطفیٰ وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے شرجینہ کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کو بھی میٹنگ میں کافی دیر ہو جاتی ہے وہ شرجینہ کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے تم کھانا کھا کر سو جاؤ مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی تم میرا انتظار مت کرنا مصطفیٰ کے کلائنٹس کو مصطفیٰ کا کام بہت زیادہ پسند آتا ہے اور وہ اس کی کافی زیادہ تعریفیں کرنے لگتے ہیں کہ تمہارے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے اب ہم تمہارے ساتھ ہی کام کریں گے مصطفیٰ کے اب سارے خواب پورے ہونے والے ہیں جو کہ اس نے دیکھے تھے بہت جلد مصطفیٰ کے حالات بدل جائیں گے مصطفیٰ اس بات کو لے کر کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ مصطفیٰ وہ کامیابی حاصل کرنے کے قریب ہوتا ہے جو کہ اس نے سوچی ہوتی ہے وہ اپنے پارٹنر سے کہہ رہا ہوتا ہے اگر یہ ڈیل ہو گئی تو ہمارا فیوچر سیکیور ہو جائے گا مصطفیٰ اپنا فیوچر سیکیور کرنے کے چکر میں شرجینہ کو بہت زیادہ اگنور کر رہا ہوتا ہے اور مصطفیٰ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ شرجینہ کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر نے شرجینہ سے کہا ہوتا ہے کہ اگر تم نے کوئی بھی ٹینشن لی تو یہ تمہارے بچے کے لیے نقصان دے ہوگی اور شرجینہ اب ہر وقت پریشان رہتی ہے آنے والی اپیسوڈز بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں